دل کا قرار تم ہی تو خطو سے یہ کہنا سکے ہم یسرا سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے سنا تمہیں ایک مشورہ دوں تم یسرا کو چھوڑ دو رابی تمہیں مل جائے اپنے بکواس بند کرو یہ میری زندگی کا وہ ناسور ہے جس نے مجھ سے میرا سب کو چھی لیا کیوں چیخ رہتے یہ باتہ نہیں آپ نے پوچھا نہیں تم جاؤ اپنا کام کرو کیا کریں بچارے اکیلے جو ہیں کس سے کہیں آخر اپنی پریشانیا سوچتے ہوں گے شادی کروں گا تو کون لڑکی رہے گی اسی نند کے ساتھ جو ذہنی طور پر ٹھیک بھی نہیں بھا جی میں کیچن کا کام دیکھوں موسیقی تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے گھر تک آگے کیسے چالتی ہو رابی ہمیں یہ میری زندگی کا وہ ناسور ہے جس نے مجھ سے میرا سب کو چھیل لیا کیوں مافی مانگنا چاہتا ہے وہ اپنی ضمیر کا بہت شرکہ کرنا چاہتا ہوگا اسے کہو یہاں مت آیا کر آپ کو لگتا ہے کہ میں ابھی اس سے رابطے میں ہوں شکر کرو ہم دونوں کے علاوہ کسی اور نے اسے دیکھا نہیں یہاں پہ کوئی دیکھ بھی لیتا تو کیا ہوتا امی میں نے تو نہیں بھلایا تھا نا اسے تو پھر اسے کیسے خبر ہو گئی کہ تم واپس آ چکی ہو اس نے یوسرا کے ساتھ مجھے مال میں دیکھ لیا تھا اس لیے تو کہتی ہوں کہ خدا کرے تمہارا کوئی سبب بن جائے تمہاری طرف سے یہ روز روز کے خوف تو ختم ہو بتانے کب پیچھا چھوڑے گا وہ تمہارا آپ کو اس سے خوف دیتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں خود پولیس میں اس کی کمپلیٹ کروں گی وہ ہمارا مجرم ہے ہم تو اس کے مجرم نہیں ہیں نا یعنی اب تم اپنے معاملے کو پولیس تک لے کر جاؤ گی مجھے کوٹ اور کچھریوں میں گھسیٹ ہو گی یاد رکھو جہاں بھی تم اس کی شکایت کرو گی سب سے پہلے انگلیاں تم پر اٹھیں گے تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں اب اندازہ ہوا نا تمہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اسے معاف کر دینا کتنا مشکل ہوتا ہے پلیز امی ابھی تنز مت کریں میں جو آپ سب کے ساتھ برا کیا ہے میں اس کی سزا کٹ چکی ہوں لیکن اب اس کی سزا کٹنے کے وقت ہے وہ کوئی بھی سزا کٹ لی ہمارے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتا تمہاری وجہ سے جو ذلت ہوئی ہے جو بدنامی ہوئی ہے تو وہ واپس ہو سکتی اور نہ تمہارے بابا واپس آسا یاسر کب تک تمہیں اس طرح کمرے میں پڑے رہو گے؟ اگر مجھ پاگل سے تم اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکتے تو جا کر اپنے کسی دوست سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو آپا کتنی بار میں نے آپ کو کہا ہے کہ خود کو پاگل مت کہا کریں؟ پاگل ہی تو ہوں ورنہ تم اپنے کمرے میں آنے سے پہلے میرے پاس آ کر اپنی پریشانی مجھے بتاتے میرے پاس پیٹی ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہوں سر میں دہت تھا تب ہی آرام کر رہا تھا کھانا لاؤں تمہارے لیا ہے آپ نہیں بھوک نہیں ہیں یاسر میں اپنے پریشانی میں اتنی گم ہوئی کہ تمہاری طرف دھیانی نہیں دیا تم کتنا بدل گئے ہو کہاں گیا وہ یاسر جو مجھ سے لڑتا تھا اس کے ہر بات ملا پرواہی ہی ہوتی تھی کیا ہو گیا تمہیں؟ آپ کچھ نہیں ہوئے مجھے پلیس مت پڑ جائے کریں ایک بات کے پیچھے ہوں تم اپنا دکھ مجھ سے نہیں کہو گے تو اور کس سے کہو گے؟ دکھ اس عمر میں تو انسان کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ اس طرح زندگی سے فرار حاصل کرکے کمرے میں بند نہیں ہو جاتا آپ پا مجھ اب اس زندگی سے برکل بھی پیار نہیں ہے پوچھ سی لگنے لگی ہیں یہ زندگی مجھے جب کوئی اپنا چھوڑ جائے تو زندگی پوچھ لگنے لگتی ہے تیمور کو روپنا میرے اختیار میں نہیں تھا اگر تم تو اپنی زندگی کو بوجھ بننے سے بچا سکتے ہو کاش کاش میں اسہ کر باتا اچھا تھوڑا سا تو کچھ کھا لو میں لے کر آتی ہوں موسیقی 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 اسے کھو کر میں جان پائی ہوں کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں تم بھی اس کے لئے بہت اہم تھے لیکن تم نے اس کی محبت کو نفرت میں بدل دیا اب بھول جاؤ اسے اس طرح میں نے جو کیا ہے نا میں اس کی سزا بگت چکا ہوں جب کسی کے ساتھ برا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے آج کے بعد مجھے کال مت کرنا کس کا فرم تھا چھوڑے آنٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے سراج تھا کیا نہیں آنٹی سراج مجھے کیوں کال کرے گا اچھا تم اتنے سخت لیجے میں بات کری تھی تو میں سمجھے وہی تھا نہیں یاسر کا فون تھا اب اسے اپنے کیے پہ پشتاوا ہو رہا ہے یہ یاسر وہی نہیں ہے جس کے ساتھ رابی گئی تھی جی آنٹی یہ تم سے کیوں رابطہ کر رہا ہے آنٹی وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کار چلاتا ہے بس وہیں سے ملاقات ہو گئی تھی اس سے پتہ نہیں کتنے دنوں سے رابی کے پیچھے اسے ڈھونڈ رہا تھا اب کیوں تلاش کر رہا ہے اسے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اچھا بیٹا میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم اگر رامین سے بات کرو نا تو اسے میری طرف سے بہت بہت مبارک بات دے دینا اچھی دوست ہے تمہاری تمہارے ساتھ ساتھ میری لیوی شادی کا کارڈ لے کے آئی ہے جی آنٹی میں کہہ دوں گی اچھا جس رہا پتہ چائے بنا لو جی یا وہ مجھ سے اتنی نفرت کتی ہے کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہے بہت بڑی بے وکوفی کی ہے تم نے اس کے گھر جا کر نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا میں تو شاید اس سے بھی برا سلوک ڈیزارف کرتا ہوں تو پھر بس بھول جاؤ اسے اور اپنی سزا سمجھ کے اس سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ دو اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس تکلیف سے گزار رہا ہوں اس کے ساتھ جو میں نے برا کیا اس کے بدلے میں میں اپنی بہن کی تکلیف کو دیکھ رہا ہوں جب مانتے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے تو پھر اس کو تمہاری اور تمہاری آپا کی زندگی میں ہونے والے معاملات کی فکر کیوں ہوگی آپا مجھ سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا دکھ ہے کیا بتاؤ میں انہیں کہ زندگی میں انہیں کیسے کارنامے کیے ہیں اس لیے کہتا تھا تمہیں کہ شادی کر لو کمزو کام ماضی سے تو نکلا ہوگی نا شادی کر بھی لیتا نا تو یہ پشتاوے میری کبھی جان نہیں چھوڑتے خود کو سنبھال یا سر اس طرح اس لڑکی کی خاطر حمد ہار بیٹھے گا تو آپا کا دھیان کون رکھے گا اب تو وہ میرا خیال لگتی ہے تیمور بھائی کے جانے کے بعد انہیں صبر آگیا اور وہ اب میری صبر کیلئے دعائیں کرتی ہے آنٹی وہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کار چلاتا ہے آئی تنگ بس وہیں سے ملاقات ہو گئی تھی اس سے پتہ نہیں کتنے دنوں سے رابی کے پیچھے ہے اسے ڈھونڈ رہا تھا خیلو آنٹی تینکی بیٹا کس را جی بیٹھو نا تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی میں جی آنٹی کہیے یاسر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے آنٹی وہ ایک نمبر کا دھوکے باز لڑکا ہے لیکن تم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے وہ ازالہ کرنا چاہ رہا ہے آنٹی آپ اس کے لئے پریشان نہیں ہوں پلیز بیٹا میں اس کے لئے پریشان نہیں ہوں میں رابی کے لئے پریشان ہو رہی ہوں رابی تو اس کا نام تک سننا نہیں چاہتی ہے اگر تم برا نامانو تک بات کہوں کہ اب میں اس سے بات کر سکتی ہوں آنٹی وہ بہت بدتمیز لڑکا ہے آپ کے ساتھ بدتمیز ہی کرتی تو میں سے بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کی ارادی کیا ہے رابی کو لے کر اگر وہ پیچھے آ رہا ہے تو ضرور کچھ سوچ کے آ رہا ہوگا دیکھیں اب جو کچھ بھی کر لے وہ وہ رابی کے دل سے اپنی جگہ ختم کر چکا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں تھانکیو بیٹا میں نمبر دے دیتی ہوں ان کو یہ میری زندگی کا وہ ناسور ہے جس نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا یاسر چلے جو یہاں سے انہا میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یہاں رکھو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں تمہارے بھگر نہیں رہ سکتا میں تمہارے بھگر نہیں رہ سکتا میں تمہارے بہت محمد کرتا دیکھو ربی ہم پہ کوئی راستہ لکھا لاؤں گا اگر ہمیں ایک ساتھ سندگی کو ساڑنے پریز ہلو یاسر بول رہا جی کون کہاں ہو اسوا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیاپ کھاں چاہیے مجھے کیاپ نہیں جائیے مجھے تم سے ملنا ہے ایم سو سوری میں آپ کو پہشان نہیں پایا کون ہے آپ تم مجھے نہیں جانتے میں رابی کے حوالے سے تم سے ملنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ ہے کون یسرا کی ساس آپ کیوں ملنا چاہتیوں اس سے دیکھنا چاہتیوں کہ رابی کے بارے میں جو تم کہتے ہو وہ سچائی تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کھاں ملنا ہے میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا موسیقی 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 موسیقا موسیقی کیا دیکھ رہی ہو کچھ کہوں گی تو آپ کو برا لگ جائے گا کہہ دو یہ بغیر تو ویسے بھی تمہیں چین نہیں آئے گا میں نے سنا ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہ ہو تو یہ نماز میرا مطلب ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سب کی ذہنی کیفیت بھی جانتا ہے اور دل کا حال بھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا جن کی ذہنی کیفیت پر شک ہو مگر ان سے ضرور ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو بلا وجہ پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام تم جانتے تو ہو گئی کہ یسرا فارس کی بیوی ہے فارس کی؟ ہم رابی کے جاننے کے بعد یسرا کرنے کا فارس سے ہو گیا تھا مبارک ہو آپ کو میں نے یہاں پر تمہیں مبارک بات کے لیے نہیں بلائے بلکہ یہ جاننے کے لیے بلایا کہ تم یسرا کو کیوں فون کرتے رہتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا جرم معافی کے قابل ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے تم پر جیسے تمہیں سزا نہیں دلوائی ہے تو اس سے کہی گا کہ مجھ پر ایک احسان اور کرتے مجھے معاف کر کے کہ میں کتنی سخت سزا کاٹ رہا ہوں جو تلخیہ تم نے اس کے زندگی میں بھر دی ہے نا وہ ساری عمر کم نہیں ہو سکتی تم اگر رابی کے زندگی میں یہ زہر نہ گھولتے تو وہ آج اس گھر کی بہو ہوتی میری بیٹی کی محبت کو اس نے تم جیسے دغا باز پر قربان کر دیا میں گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں لہ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت کی تلخیوں کو ضرور دور کر سکتا ہوں اور اس کے حصے میں کیا ہے؟ صرف پشتاوہ؟ تو میں بھی تو اسی پشتاوے کی آنکھ میں جل رہا ہوں اب میں چاہ کر بھی اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتا تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم واکر سے محبت کرتے ہیں؟ جو محبت کرتے ہیں وہ کبھی یقین نہیں دلاتے ہیں؟ جو محبت کرتے ہیں انہیں محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا اور اس کی کیا گیرنٹی کہ تم رابی کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ گیرنٹی تو میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے چھنٹ ٹوٹے ٹھوٹے الفاظ ہو کے وہ بھی اپنی اہمیت کھو چکے ہیں اچھے مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ ایک بڑی بہن جو بیوہ ہو چکی ہے جو کہ آج کل وہ میرے ساتھ ہے اچھے مجھے اپنے گھر کے اڈریس ٹیکس کرو میں کوشش کروں گی کہ رابی تمہاری بات ایک بار سن لے میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا میری ایک بات یاد رکھنا اب کی بار اگر تم نے رابی کو دھوکا دیا تو میں تمہاری گردن پکڑوں گی اور تمہارا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی نہیں بھولو گے تم کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو تینکیو خدا حافظ آنٹی وہ چلا گیا ہاں بیٹھا تمہیں برا لگا نا میں نے تمہارے سامنے بات نہیں کی نہیں آنٹی مجھے اس بات کا برا نہیں لگا ضرور کوئی مسئلہ ہت ہوگی جو آپ نے میرے سامنے بات نہیں کی برا مجھے اس بات کا لگا کہ آپ نے اسے گھر کیوں بلائے گھر میں نے اسے اس لیے بلائے کہ اگر وہ چھوٹا ہوتا تو گھر کبھی نہ آتا امی بھی بہت پریشان تھی بتا رہی تھی کہ وہ گھر بھی گیا تھا رابی سے بات کرنے کے لئے یعنی وہ اپنے انجام سے ڈرتا نہیں ہے تمہارے گھر تک پہنچ گیا یہاں تک آ گیا رابطے میں ہے جو شخص اتنا بڑا دھوکہ دے وہ ہمیشہ سامنا کرنے سے کتراتا ہے بیٹا اگر اس سے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سچ کہہ رہے وہ واقعی رابی سے پیار کرتا ہے لیکن آنٹی اس کے سچ کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے میں جاتی ہوں رابی ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچیں نہیں آنٹی رابی نہیں مانے گی تم پہلے تسلی کر لو اس سے ملو اس کے گھر جاؤ اس کی بہن سے بات کرو میں یاسر کی بہن سے کیا کروں گے مل کر دیکھو یسرا چاہے آج رابی اس سے نفرت کرتی ہو لیکن ایک وقت تھا نا جب وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ہمیں سمجھتی ہوں کہ یاسر واقعی اس سے پیار کرتا ہے آنٹی میں آپ سے ایک بات کہوں آنٹی آپ رابی کی طرف سے اپنی ان سیکیورٹیز کو ختم کیوں نہیں کر دیتی میں محض اس خوف سے کہ رابی کی وجہ سے میرے اور فارس کے زندگی خراب ہوگی اسے کسی جہنم میں نہیں دھکیل سکتی بیٹا اسی لئے تو کہہ رہی ہوں تو پہلے اپنی تسلی کر لو ایک بار تم یاسر کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ گی نا تو میں خود تمہاری امی سے بات کروں گے لیکن آنٹی یاسر ہی کیوں ہم رابی کیلئے کوئی اور رشتہ کیوں نہیں دیکھ سکتے یاسر رابی سے واقعی پیار کرتا ہے اور اگر کوئی نیا رشتہ آئے تو اس کا ماضی اسے پیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا میں تو کہتی ہوں یاسر کا رابی سے شادی کرنے کی خواہش اس کے حق میں بہتر ہوا بیٹا آنکہ تمہاری جو مرسی ہو آپ میرے اور میری فیملی کے لیے جتنا سوچتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا تم اور تمہاری فیملی میرے اپنے ہیں میں کوئی آسان نہیں کر رہی ہوں اچھا ان باتوں کو چھوڑو جاؤ اپنے شوہر کو فون کر کے پوچھو وہ کب آرہا ہے واپس چیانٹی میں پوچھتی یسرا تم میری مجبوری نہیں جانتی بیٹا رابی اور یاسر کی شادی کہونا بہت ضروری ہے اگر ان کی شادی ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے بھی ساری انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں گی یاسر جی آپا آج بہت دیر ہو گئی تمہیں ہاں وہ ایک ضروری کام آ گیا تھا تو جس کے وقت میں جہ دیر ہو گئی آپ پروین کو روگ لیتی نا میں اس کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں پروین کو لیپال دیتے ہیں آپا میں فریش ہو کے آتا ہوں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اب وہ آپ کو کچھ بولنا ہے تو اپنے دکھ کی وجہ تو تم نے بتائی نہیں کم از کم اپنے خوشی کی وجہ ہی بتا تو خوشی؟ اتنے دن سے جو تمہاری آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی تھی آج نہیں ہے کوئی خاص بات ہے آپا آپ بالکل امی کی طرح ہیں میری آنکھوں کو پڑھ لیتی ہیں کیا تم کسی سے محبت کرنے لگے ہو؟ چھوڑے نا آپا اس کا مطلب تو مجھے بتانا نہیں چاہتے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا بھائی کھو چکا ہے جس سے وہ محبت کرتا تھا شادی ہو گئی کیا؟ نہیں وہ تم سے محبت نہیں کرتی آپ پہ پہلے محبت کرتی تھی لیکن لیکن آپ نہیں ارے یہ کیسی محبت ہے جو پہلے تھی اور اب نہیں آپ کا بھائی جو ہے نا وہ اسی محبت کے لائے گئے یاسر جے دیکھیں ابھی ایک امید تو جگی ہے دیکھنا بھی ہے کہ اس کا دل موہم کب ہوتا ہے میں فریش ہو کے آتا ہوں پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا باتا ہوں موسیقی 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 تم ابھی تک جاگرم؟ جی آپا وہ نین نہیں آ رہتی خوشی سے؟ جب انسان کو کوئی امید لگ جاتی ہے نا تو وہ امید پوری ہونے سے پہلے ہی خوش رہنے لگتا دیکھیں اب تقدیر میرا حق میں کیا فیسا سناتی ہے اس کا نام تقدیر ہے؟ اس کا نام تو رابی ہے لیکن تقدیر کے فیصلوں کی طرح بلکل اٹل ہے خیر آپ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ آج میں نے اب اپنے صبر کے ساتھ ساتھ تمہارے صبروں اور خوشیوں کے لئے بھی دعا مانگی ہے یاسر اب آپ میری امید کو یقین میں بدل رہی ہیں؟ ایسا ہوتا تو تیمور کیوں جاتے یاسر؟ میں نے تو اپنی ہر دعا میں ان کی زندگی مانگی ہوں آپ کی دعایں یہاں قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ دیکھیں گا اکلی جہاں میں تیمور بھائی کے لئے ضرور کام آئے گی انشاءاللہ 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 یہاں تو گھر پہ نہیں ہے نہیں میں آپ ہی سے ملنے کے لئے آئے ہوں ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ یہ گھر اتنا برا بھی نہیں ہے کہ اس میں رہنے والا اس سے نفرت میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے یاسر نے کوئی جھوٹ بولا ہے تم سے؟ تم نے اپنا تعرف نہیں گوایا؟ آپ اکیلی رہتی ہیں یہاں میرا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی ہے یہاں ہمارے ماباپ کی تو بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی دو مہینے پہلے میرے ہزبن کی بھی ڈیتھ ہو گئی اب بس میں اور یاسر ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ اگر آپ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے تو آپ جانتی ہوں گی کہ یاسر کسی کی محبت کا دعوید آ رہا ہے تم رابی تو نہیں ہوں؟ نہیں میں وہ نہیں ہوں میں رابی کی بہن ہوں تم بیٹھو میں یاسر کو فون کرتی ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہوں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ یاسر واقعی میں رابی کیلئے سنجیدہ ہے؟ ہاں میں نے اس کی آنکھوں میں رابی کیلئے محبت دیکھی ہے کوئی ایک عجیب سی بیچہنی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے آج کل رات رات پر جا کر پتہ نہیں کیا سوچتا ہے؟ میں تم سے چھوٹ نہیں بولوں گی یاسر پہلے بہت لاپروا تھا سندگی کو مزاق سمجھتا تھا اگر رابی کی محبت نے اسے بالکل بدل دیا ہے اب وہ پہلے جیسا یاسر نہیں رہا جو انسان دوسروں کیلئے دکھ بہتا ہے بدلے میں اسے بھی دکھ اور اداسیوں کی پسل ہی کاٹنی پڑتی ہے تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یاسر نے آپ کو نہیں بتایا کہ رابی کی انکار کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا تو تھا اس نے کچھ بتایا نہیں مجھے میری بہنیں ایک بار پہلے بھی آپ کے بھائی پہ اعتبار کر کے اپنی شادی والے دن گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اس کے جانے کے بعد ہمارے گھر پہ کیا قیامت گزری ہے اس کا نہ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی میں بیان کر پاؤں گی یہ کب ہوا تھا؟ دو ماہ پہلے کی میری بہن یاسر کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اس نے کسی رشتے کا پاس نہیں کیا اب بدلے میں یاسر نے اس نے اسے دھوکہ دیا اور زمانے کی رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا اب ایسے میں آپ ہی بتائیں رابی کس طرح سے یاسر کا یقین کریں سوال کیار ہے علیکم سلام بیٹا یسرا گھر مل گیا تھا بس پاپس آرہی ہونے کبھی رہی میاں سے اچھا بیٹا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی میری بہنیں ایک بار پہلے بھی آپ کے بھائی پہ اعتبار کر کے اپنی شادی والے دن گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اس کے جانے کے بعد ہمارے گھر پہ کیا قیامت گزری اس کا نہ تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی میں بیان کر پاؤں گی موسیقی 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 آپ 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 یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہوئے ہیں موسیقی 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 یہ اندھیریں تم نے بھرے ہیں میری زندگی میں بھی اور اپنے میں بھی میم میں سمجھا نہیں آپ کے باپ میں سوچتی تھی کہ مجھے آخر کس گناہ کی سزا ملی ہے آج سمجھ میں آیا کہ واقعی میں اس سزا کی مستعق تھی جب میرا اپنا بھائی کسی کی بہن اور بیٹی کے جذبات سے کھیلے گا دنیاوی لالچ کیلئے اس کو استعمال کرے گا تو تو میں کیسے خوشیوں پر حق جدا سکتی ہوں تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اگر تم کسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے وہ تمہارے اپنے گھر میں بھی لگ سکتی ہے یہ ہوتا ہے خدا کا انصاف جس دن تم نے رابی کو گھر سے بھگایا تھا اسی دن میں بیوا ہوئی تم نے چھین آئے مجھ سے تہمہور کو تم نے میں مانتا ہوں کہ میں نے رابی کے ساتھ بہت برا کیا لیکن آپ پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کیا آپ کی خوشیوں میں کوئی قیمی آئے ٹھیک ہی کہہ رہی تھی یوسرا جو کسی کے لئے دکھ بوتا ہے وہ خود بھی دکھ اور اداسیاں ہی کرتا ہے یوسرا آئی تھی ہاں آئی تھی یوسرا کی ساتھ نے کہا تھا کہ رابی کو وہ خود منائیں گی اور وہ نے یوسرا کو یہاں بھیج دیا کوئی بھی آتا وہ یہی کہانی سنا تھا اور مجھے شرم دلا تھا کہ یہ پرورش کیا آپ نے اپنے بھائی کی آپ اب آپ مجھے چاہیں جو کہہ رہے ہیں لیکن خود کو الزام نہ دیں کیسے نہ دو الزام جب تم لڑکیوں سے فون پر فلرٹ کرتے تھے میں دیکھتی تھی روکتی تھی تمہیں تم کہتے تھے مجھے لیکچر نہ دیں میں سمجھتی تھی کہ میں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کر دیا مگر نہیں اگر ماں باپ کی طرح پالا ہوتا تو برائی کی طرح بڑھتے ہوئے تمہارے ہاتھ کار دیتی خالت راستے پر بڑھتے ہوئے تمہارے قدم روک لیتی تو آپ کھڑ تھے آپ کو روکا کس نے اب کیا فائدہ جو اندھیرہ تمہیں ہماری زندگیوں میں بھرنا تھا بھر دیا میں کہتی ہونا کسی کی بدعا لگی ایسی ہوتی ہے بدعا کہ انسان کو کسی پل بھی چین نہیں ملتا بابا اسی لئے تو مہرابری سے معافی مانگنے کیلئے تڑا پڑا یاسر تمہارا گناہ بہت بڑا ہے جتنا تم سمجھ رہے ہونا مانکہ م انق interacted مانکہ مانی مانکہ 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 معید مال Tru ocup مانکہ موسیقی موسیقی